اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوگئے غیر وحفیت سے ہوگئے تو جی آج میں آپ کے لئے لائیوں بہت ہی ٹیسٹی بڑیہ سی مزیدہ سی جوسی اور ٹینڈر سی چکن سٹارٹر کے ریسپی جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور جوسی اور بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اس پر بنانے کا جو میٹھڑے وہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور اگر آپ مہمانوں کے لئے بھی دیش اگر بناتے ہو تو آپ کی تعریفوں میں چار چاند لگنے والے ہیں کیونکہ یہ دیش بہت ہی زیادہ سمپل اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو چلیے ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے کنٹینر لیا ہے جس میں میں نے ون کےچی چکن آٹ کیا ہے چکن کو آپ دیکھ سبتے ہو لیک پیس جو ہے ہم نے اس پر کرچ لگائے بہے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اچھے کرچ لگا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پہ مسالہ ہم لگاتے ہیں تو وہ اندر تک کے چکن میں سماسافا ہے اب اس چلی پاور کچھ میں میں نے چلی پاورڈھ کیا ہے ہاپ ڈیی سپن چاٹ مسالہ پاورڈھ کیا ہے یہ کیا ہے اوررنج فوڈ کلر میں نے اس میں ا bleeding کلر اپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہو تو کیجئے گا کیونکہ اسے کلر بڑھا چاہتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ پاودر اور اسے کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے ہاں پر شیز وان چٹنی اور ٹوماٹو کےچپ میں نے دو چمچ کے قریب اس میں ایڈ کیا ہے تو ہم نے یہ مسالے دل کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے مکس کیجئے گا کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے چکن بہت ہی اچھا اور مرینٹ ہوتا ہے ریدر لیند سپون سے کر ہاتھ کیا کرناار میں نے اسے مرینٹ کر نکرہ میں نے اور نے اس کے شرم کرنے کے لیے ح комнаت میں سکتا ہے اس fps میں مرتفت وikle سپون تھے میں نے اسے کمرووجام حملہ جکیللل ہے یا مرینٹ کرنے کے اس میں رویا میں نے مسال کے لیے جگر کیا تھا مرینٹ کیا لیے اور پاہ پاائن میں اڈ کیا یہ جو ہے وہ اٹھ کیاATE پاہن میں jagone on dried oil جی میں نے اسی کا نظر کرنے کے لیے اس کی وجہ آپ نے اس کے پاہنہ کو دیا west price چھیکن کو مرینیڈ کیا ہوا تھا وہ دال لینا ہے اور چھیکن کو میڈیم ٹو لو فلم پر ہم نے فرائی کرنا ہے بلکل بھائی نہیں کیجئے گا فرائی کرنے کی اگر ہائی فلم پر کرو گئے اب تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو سارا مسالہ ہے نا وہ نکل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو چھیکن میں گولڈن گولڈن سے جو مارکس آگیا ہے نا گریل مارکس آنے تک کہ ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک سائٹ کو چار سے پاچ منٹ میڈیم ٹو لو فلم پر ہی فرائی کیا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی میں نے سیب چار سے پاچ منٹ کے لیے فرائی کیا ہے میڈیم ٹو لو فلم پر اب جی بڑیہ سا ہمارا چھیکن جو آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ جوسی جوسی سا اور گل چکا ہے یہ کافی زیادہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہ کھانے میں اتنا بڑیہ اور مزیدار سا لگتا ہے نا کہ بس آپ کی تو تعریف ہو کے نا پھول بننے والے ہیں اس بار تو وہ ایک بیٹو بنا کے ٹرائی کرنا بنتا ہے اس ریسیپی کو ایسے نہیں ہوتا کہ مہمانوں کے لیے آپ اپنے لیے بھی بنا سکتے ہو یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے میرے پچھوں کو تو یہ چکن بہت زیادہ پسند ہے تو بس ہم نے چکن کو اچھے طرح سے فرائی کر لیا ہے اب ہم نے چکن کو نکال لینا ہے ایک بلیٹ میں آپ کو اس کے لک سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کافی زیادہ جوسی بن کے ریڈی ہوگا ہے اور جی اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی سارا جو چکن ہم نے میرنڈ کیا ہوا ہے آپ آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ سیم ٹیم پہ فرائی کرنا چاہتے ہو سیم ٹیم پہ فرائی کریں ورنہ آپ اسے کچھ ٹائم کے لیے آپ رکھ بھی سکتے ہو منسا پہ اسے پاچھے دن کے لیے بھی آپ فریج میں رکھ سکتے ہو اور جب آپ کا مند کریں آپ نکال کر اسے فرائی کر سکتے ہو میں نے کچھ چکن جو ہے وہ فرائی کیا تھا اور کچھ چکن جو ہے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب بس ہم نے اس میں ہرے دنیا کے پتے اس کو کٹ کر کے ایڈ کرنے اور چاٹ مسالہ پاودر ہم نے اس پہ ایڈ کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اگر آپ نیمو ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ نیمو بھی ایڈ کر سکتے ہو تو دیکھیں فرینڈ اس کو بنانا کتنا زیادہ سمپل ہے اور کتنا جو سی سا بن کر یہ ریڈی ہے بہت ہی بڑیا اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو آتا ہے آپ بھی ٹرائی کریں گے آپ بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ کو آج کی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ